سمر سیزن کا بہت ہی خوبصورت جو پلانٹ ہے ان میں ایک جو آتا ہے جیسمین یا موگرا موگرا میں بھی کافی ورائیٹیز ہوتی ہے سنگل پیٹل ڈبل پیٹل ڈبل پیٹل میں پاس پہلے تھا اس بار میں سنگل پیٹل بھی لے کر آئیوں تو جب بھی آپ نرسری سے لائے تو کس طرح کی پوٹنگ مکس میں آپ اس کو لگا سکتے کیونکہ سب سے زیادہ کمنٹ میں یہی رہتا ہے کہ لوگ نرسری سے پلانٹ تو لے کر آتے ہیں اس میں جتنے پھول لگے رہتے ہیں اس کے بعد جو ہیں وہ اور پلاؤور لا نہیں پاتے اور پلانٹ کی کنڈیشن دیرے لیرے خراب ہو جاتی ہے اسی لئے کیونکہ آپ لوگ ایک اچھی پوٹنگ مکس کو دے نہیں پاتے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو اس سے پہلے نمشکار دوستو میں آپ کی دوست پریہ آپ کے ہی چینل DIY things with پریہ میں آپ کا سواگت کرتی ہوں دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور میرے چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور میرے لیٹیس ویڈیو اس کی نوٹفیکیشن کے لیے آپ کو بیل بٹن پر بھی پریس کرنا پڑے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو دوستو یہ جو جیسمن ویرائیٹی سے اس کے لیے پوٹنگ مکس بہت زیادہ ضروری ہے ایسے سب بھی پلانٹ کے لیے پوٹنگ مکس ہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے تو اسے ایک ہیوی نیوٹریشنز دینا پڑتا ہے کیونکہ یہ آپ کا بہت زیادہ فول ایک ساتھ آتے ہیں تو اس کے لیے جو بھی آپ پوٹنگ مکس بنا رہے ہیں وہ ایک تو رچ سائل ہو جانا چاہیے نیوٹریشنز کافی اچھا رہنا چاہیے اور ویل رین تو ہونا ہی چاہیے اور اس کی جو مٹی ہے وہ ایسی ڈگ بھی ہونی چاہیے تو اس کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے وہ دیکھ لیجئے میں یہاں پر مٹی تھوڑے جیادہ قوانٹیٹی میں بنان رہوں تو جتنی مٹی ہے اس کا کم سے کم 40% آپ کو اس میں کوکوپیٹ مکس کرنا ہے اور میں یہاں پر نین کی کھلی مکس کر رہی ہوں کم سے کم 200 گرام جتنا ہے کیونکہ یہ جیادہ قوانٹیٹی میں ہے اگر آپ کم ایمونٹ میں کر رہے ہیں تو تھوڑا قوانٹیٹی کم کر دیجئے گا یہاں پر ہارڈ میل ہے یہ 100 گرام جتنا ہے بون میل 100 گرام جتنا مکس کر رہی ہوں اس کے ساتھ میں جو ہے آپ کے سرسوں کی کھلی وہ بھی سو گرام جتنا مکس کر رہی ہوں اب اس کے ساتھ جتنا فارٹی پرسنٹ ہم لوگوں نے کوکوپیٹ مکس کیا تھا اتنا ہی ہم لوگ یہاں پر جو ورمی کمپوزٹ ہے وہ ملا رہے کم سے کم یہاں دو کیلو جتنا ورمی کمپوزٹ ہے اور دو چمت جو ہے فنگی سائیڈ پاوڈر مکس کر رہی ہوں یہ ہے میں زیادہ ایمانٹ میں بنا رہی تھی تو اسی لیے کہ ہم جب کوئی بھی پلانٹ لگاتے ہیں تو ہم ایک پلانٹ کے لیے مٹی نہیں تیار کرتے کافی سارے پلانٹ لگاتے ہیں اس کے لیے اگر آپ کم کونٹیٹی کے لیے پوچھیں گے یا آٹ انچ کے لیے پوچھیں گے تو میں آگے بتا رہی ہوں ابھی میں پلانٹ لگانا بتا دیتی ہوں آپ کو تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نرسری سے پلانٹ خرید کر لائی ہوں اس میں تب ایک دو پھول تھے لیکن وہ جھڑ گئے ہیں تو میں یہاں سے پینچنگ کر رہی ہوں تاکہ یہاں سے نیو گروتھ ہو پائے اور جیسے ہی کوئی بھی پلانٹ کا فول سک جاتا ہے تو وہاں سے آپ کو کٹ کر دینا ہے پینٹ فلاور ہو یا پھر جو بھی فلاور کا جہاں سے فول لگا رہا تھا وہ جگہ آپ کو کٹ کرنا ہے تاکہ نیو گروتھ ہوں تو بس اس طرح سے جو میں پلانٹ لے کر آئے ہوں تو آپ اس طرح سے جتنے بھی جیسمن کی ورائیٹیز ہیں وہ آپ لگا سکتے ہیں تو مٹی ہم نے پہلے ہی ریڈی کر لیا ہے تو چلیے اب میں بتاتے ہوں آپ کو کم کونٹیٹی کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے جیسمن کے لیے آپ کو تیراکوٹا پوٹ ہی لینا پڑے گا پلاسٹک کا پوٹ میں اگر آپ لگا رہے ہیں تو ہیٹ ہو جائے گا کیونکہ آگے بہت گرمی ہے اور یہ بہت اچھی فلاورنگ کرے گا تو کوشش یہ کیجئے کہ تیراکوٹا پوٹ ہی لیجئے اب بس جو ہم نے پلانٹ کے لیے سوائل بنایا ہے اسے پورا نہیں فیل کرنا ہے تھوڑا بہت کرنا ہے اب میں یہاں پر آپ کو آنٹنج کے گملے کے لیے جو ہے پوٹنگ مکس بتا رہے ہوں اگر آپ کے وہاں چکنی مٹی ہے تو جتنی مٹی ہے اتنا ہی آپ سینڈ مکس کر لیجئے گا اور اس کے بعد آپ جو ہے چالیس پرسنٹ جتنا آپ اس میں ورمی کمپوسٹ اور کوکو پیٹ سب ایک ساتھ مکس کر لیجئے اس میں آپ ایک مٹھی جتنا نیم کی کھلی دو چمچ جتنا بون میل دو چمچ ہارن میل دو چمچ سرسو کی کھلی اور ہاف چمچ جتنا فنگی سائیڈ مکس کیجئے اس کے بعد اپنے آٹنج کے گملے کے لیے یہ مٹی ریڈی کر کے آپ اپنے پلانٹ کو لگائیے تو بس اتنا ہی ہے پورٹنگ مکس بہت اچھا ویل درین نیوٹیشن سے بھراوا اور جو ہے ایسیڈک لور پلانٹ ہے تو تھوڑا سائل ایسیڈک بھی ہونا چاہیے تو میں نے یہاں گرو بیک سے بھی اپنا پلانٹ نکال دیا ہے گرو بیک سے مٹی میں بلکل بھی نہیں ہٹا رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں بس اس کو بٹھا دوں گی کیونکہ یہ جو پلانٹیں کافی نیو ہیں اگر مٹی زیادہ چھیڑیں گے تو کیا پتہ لگے کی نہیں تو ضرورت ہے بھی نہیں بڑے پلانٹ کو آپ تھوڑا چھڑ چھڑ کر سکتے ہو بس نئے کو نہیں تو اس لئے میں کرتی بھی نہیں ہوں جتنا ہو سکتا ہے اس طرح سے بٹھا دیجئے اوپر سے تھوڑا کھالی رکھئے گا گملے کو پرنچنگ میں نے پہلے ہی کر دیا ہے وہ آپ نے دیکھا ہی ویڈیو میں اور جب بھی آپ کوئی پلانٹ لائے اس میں اگر ایک آدھ فول لگا ہے تو اس کو کٹ کر کے اگر آپ بٹھائیں گے تو نیو گروہ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور بہت اچھے سے پلانٹ جو ہے گھنا بن جاتا ہے تو بس اسی طرح سے آپ بھی اپنے جیزمن کے ورائٹیز کو اگر ریپورٹنگ کریں گے تو آپ کو کبھی بھی فولوں کی دکت نہیں ہوگی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں زیادہ نہیں شاید دس دن بات کا ویڈیو ہے تو بہت اچھے سے گروہ تھے دو فلاور ابھی کھلے ہیں اور پلانٹ میں میں آپ کو تھوڑا سا کلوز سے دکھا دیتی ہوں ہر ایک برانچ میں کلیا بن گئی ہے اور نیو نیو جو برانچے سے وہ بھی آرہے نئے شوٹس نکل کر آرہے ان میں بھی کلیا ہے تو آگے یہ ہیوی فلاورنگ کرے گا کیونکہ پوٹنگ مکس ہم نے بہت اچھا جو ہے اس کو بنا کر دیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ بھی اسی طرح سے نرسری سے پلانٹ لارہے ہیں تو اسی طرح سے ریپورٹنگ کیجئے کم سے کم جیسمن کے پلانٹ کو اور پلانٹ پروپر دھوپ میں رکھئے بہت زیادہ پانی مت دیجئے گا جب پانی کی ضرورت ہو تب بھی پانی دیجئے مطلب روج ایک بار پانی دے دیجئے کافی ہے اس سے زیادہ ابھی ضرورت نہیں ہے باقی جب بہت زیادہ گرمی ہوگی تب آپ کو دو بار دینا پڑے گا بہت ابھی نہیں پڑ رہا ابھی میں ایک بار ہی پانی دے رہی ہوں تو بس یہ تھا دوستو میرا آج کا ویڈیو اگر آج کا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہے تو آپ اسے لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور میرے چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور میرے لیٹیس ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے آپ کو بیل بٹن پر بھی پریس کرنا پڑے گا تھینکیو فور وچنگ دوستو ملتے ہیں ایسے ہی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ